ہلو فرنس آج ہم بنائیں گے پوہے اور آلو کا ٹیسٹی ناستہ اس کے لئے ہم نے جاہاں ایک کپ پوہا لیا ہے چار میڈیم سیز اوپلے ہوئے آلو لیا ہے پوہے کو اسے سے تین بار دھو لیا ہے اب اس میں ہم دو سے تین چمچ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے آلو کو میسک کریں اسے سے میسک کر لیجئے ہاتھ سے اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نامک دو ہری مرچ تھوڑی سے چلی فلیکس ویجیٹیبل مسالہ ڈالیں گے آدھا چمچ رسے سے مکس کر لیں ایسے اس کو میسک کر لیں چمچ کے مدد سے اسے سے اب پوہا دیکھیں گے پوہا سے سبیگ گیا ہے اب اس میں ملائیں گے اور اسے مکس کریں گے اسے سے ملائیں اسے تو ہمارا مسرن تیار ہے اب ہم اس سے ناشتہ بنائیں گے دیکھیں تھوڑا سا اس کا پارٹ ہاتھ میں لیں گے پہلے اس سے گول کریں گے اور پھر اوپ سے دھواتے ہوئے اسے ٹکی کی سکل دے دیں گے اس طرح سے آپ اپنے منپسند کا کوئی بھی سکل دیکھ سکتے ہیں میں اس سے اس طرح سے ٹکی بنانے والی ہوں ایسے ہی باقی سارے ناشتہ کو میں ریڈی کر لوں گی تجھے دیکھیں ہم نے سارا ناشتہ کر لیا ہے ریڈی اب اسے سیڈ میں کرتے ہیں ایک وال لیں گے اس میں دو سے تین چمچ میدہ لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا میڈیم سا گول تیار کر لینا ہے گول کو زیادہ گاڑا نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنے صحیح ہواسے سے رکھنا ہے اب اس میں ناشتہ کو ڈالیں گے اور ڈپ کریں گے آئل گرم کریں گے آئل میڈیما اور ہوتا ہی رکھیں ہائی آنچ پر اپنی حساب سے کر لی جائے گا دیکھیں اس طرح سے پائیں اور اسے سے کرسپی ہونے تک پکائیں بہت بڑیا بانتا ہے جناستہ تو فرنس ہمارا ناشتہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب انہیں نکالیں گے یہ دیکھیں کتنا سندر ناشتہ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ آپ کو ناشتہ کی رسٹی اس لیے گے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا آپ اسے سوس کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں جہاں پھر اسے آپ آلو ٹکی کی طرح دہیں پیاج ڈال کر اسے آلو ٹکی کی طرح سرب کر سکتے ہیں دیکھیں جی کھانے میں بہت ٹیشٹی بنا ہے ایک واج جور بنائیں اگر بیڈیو پسند ہے تو بیڈیو کو لائک کیجئے اور بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کا دنیا بات بیڈیو پسند ہے